ہماری جو دیش ہے وہ جو ساورکر جی نے سوچا تھا اور آشا کیا تھا جس کے لئے انہوں نے انیک بستقیں لکھی اور یاتنائیں انہوں نے سین کی جو انگریزوں نے ان کے ساتھ کی تھی کسی اور دیش میں اس کے بعد ہولوکاوسٹ میں جیسے یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا اس کے لئے بڑی ایک انکوائری کر کے اس پر کئی لوگوں کو سجا ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھارت سرکار انیس سو سنتالیس کے بعد یہ کرنا چاہئے تھا پر انتو نہرو کو ایک وشیش بیماری تھی وہ تھا وہ جلتے تھے سب سے اور جلنے کا قارن بھی یہی تھا کہ ان میں کئی کمی تھی اب امبیٹ کر سے نیرو بہت چھٹے تھے کیوں امبیٹ کر گیا کلمبیا یونیورسٹی میں ان کو پی ایش ڈی ملا اور بعد میں لنڈن میں گئے اور لنڈن سکول ایکنومکس دی ایسی ایکنومکس میں ملا پھر اس کو لاؤ ڈگری ملی انڈیا میں آئے اور ہماری سمویدھان کا یعنی جو امینمنٹس کمیٹی ہے اس کے چیرمن بنے اور ساری جو پروسیڈنگز ہیں ہماری سمویدھان کی اسے سب پورا انہیں نے سنچالن کی اور اتنے پڑے لکھے بکتی کے پاس جوالال نیرو کو یہ شاہ ہوئی کیونکہ وہ کیمریج گئے اور فیل ہو کر آئے لیکن ہمارے دیش میں کہ دیکھیں کتنی کمی جوالال نیرو کو پنڈت کہتے تھے ہماری جانتہ سرکار آنے کے پاس اندیس سو نبے میں تب پہلی بار بمبیٹکر کو بھارت اتنہ ملی تھی تو آج یہ ہے یہ بات ساری جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو تشتی کرن ہوئی ہے اور کئی چیزوں میں ہماری دیش میں ہم نے جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا یوگا پر بڑی ہسی مزاگ ہوتی تھی کم سے کم بیس سال کے لیے امریکہ میں فیشن ہونے کے بعد ہماری دیش میں فیشن ہوئی سنسکریت کے بارے پڑھنے نہیں تھا ancient language dead language یہ کہتے تھے آج دو باتیں ہوئی ہیں جس سے میں کہتا ہوں آج آدھونک بھاشا سنسکریت ہے کیوں کیوں کی پہلے artificial intelligence میں آپ جانتے ہیں artificial intelligence کیا وہ روبوٹ کو منوش جیسے ہی وہ بیوار کرتا ہے آپ بات کریں گے تو جواب دے گی آپ سوال پوچھیں گے تو اس کہاں اتر دے گی تو وہ اس کے لیے برین میں کمپیوٹر ہوتی ہے اس کمپیوٹر میں سارے گیان بھرائی جاتا ہے تو سوال یہ آئی ایک ریسرچ کے لیے ناسا کے یعنی نیشنل ایراثنٹکس ان سپیس ایجنسی امریکہ کے کی اس جو بھویشے میں ہم اس کمپیوٹر میں ابھی تو صرف سرل سرل بات ہم رکھ رہے ہیں اور انگلیش میں انگریزی میں چلتے ہوتی ہے بات بھویشے میں جب mathematics کرنی ہوگی science کرنی ہوگی اور کمپیوٹر سے مدد مانگیں گے تو ساری جو گیان کی بھنڈار ہے اس کو ہم اس کمپیوٹر میں بھرنا پڑے گا اپلوڈ کرنا پڑے گا تو سوال آئی کس باشا میں کریں گے فرنچ کی باشا میں یا انگلیش کی باشا میں پر انتہ سب میں کوئی کمی تھی انگلیش کے بارے یہ تھی کہ ہم ٹائپ کریں گے اور اس کی جو آواز ہے اس کو ہم بولیں گے پی او ٹی مانے put اور بی او ٹی مانے but تو کمپیوٹر کنفیوز ہو جائے گی تو اسی لئے انگلیش کو یوز نہیں کر سکتے ہیں فرنچ کا تو بولیے مطلب آپ دیکھو گے ہی کہ اکشر میں کیا لکھا ہے اور معنی میں کیا آتا ہے وہ تو totally different ہے تو آنکھر میں بیس سال کی رسرچ کے بعد جورنل آف آٹیفیشل انٹیلیجنز اور ناسا نے پبلیش کیا اس میں لکھا ہے کہ only one language in the world is suitable for آٹیفیشل انٹیلیجنز وہ ہے سانسکریٹ کسی پرکاسے آج گوگل میں جا کر ٹائپ کرو گے جیمز سینٹ جیمز سکول یا سینٹ جانس سکول اور اس کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا اس کو یہ ملے گا کہ یہ ایک آئٹم ہوگا پرنسپل جو ہے سینٹ جانس سکول کی وہ اس سے انٹریو ہوئی کہ آپ کے سکول میں اور سب 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 یعنی وائٹ سکن لوگ ہیں کوئی کسی دیشی ہے نہیں اس میں اس میں جو سپیشل ایک ایلیٹ سکول ہے اس میں اس پرنسپل نے رول بنایا ہے کہ چھ سال سے گیارہ سال کی لڑکوں جو ہیں اسے جو بوائی سکول تھی چھ سال سے گیارہ سال کی جو لڑکے ہیں ان کو شکشہ دینے کے لیے جو آتے ہیں شکشہ لینے کے لیے جو آتے ہیں ان کو صبح کلاسز شروع کرنے کے پہلے آدھا گھنٹہ پانچ سنسکلیت شلوکہ کو ریسائٹ کرنا پڑے گا کمپل سری میں تو حیران ہوا یہ کوئی سچ نہیں ہو سکتا تو لندن گیا تو میں نے خود دیکھ کر آیا اور پرنسپل کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایکسپریمنٹ کیا ہے کہ جو اس شلوکہ کو چھ سال کی عمر سے گیارہ سال کی عمر تک ریسائٹ کریں گے ہر دن آدھا گھنٹہ ان کا برین ڈیویلپمنٹ باقیوں سے زیادہ ہوتا ہے اور اسی لئے ہم کر رہے ہیں اب تھوڑی دن میں ویدیش میں اس پرکار سے چلے گا تو ہماری دیش میں بھی سنسکلیت کا فیشن ہو جائے گا اور سنسکلیت پڑھانے لگیں گے پہنٹو اب اس پرکار سے ہمیں آج سنسکلیت کو یہ کہنا کہ یہ اندوتوہ کے ایک پرچار ہے بلکل نہیں یہ ہمارے ویجیان کی وکاس کے لئے شود کے لئے انسندان کے لئے اس کی افشکتہ ہے تو آج ہم کہتے ہیں کہ جو اسی پرکار سے تو ساورکر جی نے بھی یہ کہا تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہماری دیش کو جوڑنے کے لئے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ ایک ڈی ای نے کے ہیں تمہیں ایک ہونا ہے تو ایک کی راستہ ہے وہ ہنے کے لئے وہ ہے ہندوتوہ کی راستہ اور میں کہتا ہوں کہ ڈی ای نے کے انسار ہم سب ایک ہیں اس کے معنی مسلمان کا بھی ڈی ای نے ایک ہی ہے تو اسی ہے ایسا ہے تو ان کا بھی پوروج ہندو ہے اور جو مسلمان آسانی سے اپنی پونہ ہچہ سے اپنی یعنی سنتوش کے ساتھ وہ سویکار کرتا ہے کہ میرا پوروج ہندو ہے اس کو ہم اپنے پریوار کا حصہ مانیں گے ہندو مسلم ایکتہ بھی اس کی ہو سکتے ہیں جو مسلمان یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اسی کے بارے ہمیں تھوڑا سندے ہوتا ہے میں نے ایک بار فروک عبداللہ سے پوچھا کہ تمہارا پوروج کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پبلکی کیوں نہیں بولتے ہو تو اس نے کہا میں کوئی پاگل ہوں ملہ مجھے مار دے گا اسی لئے میں نہیں بھول سکتا ہوں کتنے لوگ مجھے پرائیوٹلی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کی پرچار ہونی چاہیے کہ ہم ایک ہیں ہم کوئی باہر سے کوئی آیا ہوا نہیں ہے سب اسی دیش کے ہیں اور ایک ہیں ہم سب اور ہماری دی اے ایک ہی ہے اور اسی لئے میں آج کہتا ہوں کہ یہی تو ساورکر کہتے آئے ہیں اور اس کے لئے اتنی کانٹرویسی بنانی کی کیا جرد تھی ہاں جوالہ نیرو کو ارشاہ تھی کیونکہ ساورکر ایک سکولر تھے جوالہ نیرو نہیں تھے پر انتو پندی جی اپنے نام لگا کر کہنے چاہتے تھے کہ وہ سکولر ہیں تو ان کو نیشہ نامنا ہے